چیئرمن پاکستان تحریک انصاف عمران خان کے خلاف توشہ خانہ کیس میں الیکشن کمیشن فیصلہ کل سنائے گا الیکشن کمیشن نے سابق وزیر آزم عمران خان سمیت دیگر فریقین کو تلبی کے نوٹسز جاری کر دیئے الیکشن کمیشن توشہ خانہ کیس کا فیصلہ جمعہ کو دن دو وجہ سنائے گا واضح رہے کہ الیکشن کمیشن نے انیس نمبر کو توشہ خانہ ریفرنس پر فیصلہ محفوظ کیا تھا گزشتہ سمات میں عمران خان کے وکیل بیریسٹر علی زفر نے دلائل دیتے ہوئے کہا تھا کہ الیکشن کمیشن عدالت نہیں بلکہ کمیشن ہے جب تک ہائی کورٹ کی نگرانی نہ ہو کوئی دارہ عدالت نہیں بن جاتا الیکشن کمیشن خود کو عدالت قرار نہیں دے سکتا ایسا نہیں ہو سکتا کہ دس سال پرانی چیز اٹھا کر سوال کر دیا جائے یہ ایک سیاسی کیس ہے اپوزیشن اس پر پریس کانفرنسز بھی کر رہی ہے اس سے قبل عمران خان کے خلاف توشا خانہ کیس میں دو ریفرنسز دائر کیے گئے تھے جس میں دو ماہ قبل الیکشن کمیشن نے ایک ریفرنس خارج کر دیا تھا عمران خان کی جانب سے الیکشن کمیشن میں جمع کرائے گئے اپنے ساٹھ صفات پر مشتویل جواب میں کہا تھا کہ عمران حکومت کے ساڑھے تین سال کے دوران تین سو انتیس تحائف موصول ہوئے توشا خانہ کے اٹھاون تحائف سابق وزیراعظم عمران خان اور ان کی اہلیہ نے وصول کیے دن میں سے تیس ہزار سے زائد مالیت کے چودہ تحائف سابق وزیراعظم عمران خان اور اہلیہ کو ملے درا دھمکا رہی ہے پچھلے پورے ہفتے پچیس مئی سے لے کے اب تک کہ اگر آپ واقعات دیکھیں تو پاکستان کی تاریخ میں اتنی زیادہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کسی اور دور میں نہیں ہوئیں جو ان چھے مہینوں میں کی گئیں کس طریقے سے لوگوں کو اغواہ کیا گیا ہے ان کو برہنہ کیا گیا ہے ان کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے چاہے وہ شباز گل جیسے نوجوان ہوں یا آزم سواتی جیسے بزرگ ہوں چاہے وہ جمیل فاروقی ہوں یا عمران ریاض ہوں چاہے وہ کوئی صحافی ہو یا پلٹیکل ایکٹیویسٹ ہو کسی کا لحاظ نہیں کیا گیا اور ایسا تشدد ایسی حرکتیں اس سے پہلے پاکستان کی تاریخ میں پاکستان کے کسی سیاسی کارکنوں کے ساتھ ہوئی نہیں ہیں جو ان چھے مہانوں میں چھے ماہ میں ہم نے جو دیکھا ہے جس قسم کی اس وقت جو تحریک انہوں نے شروع کی ہے یا حکومت نے جو طریقہ انصاف کی حقیقی ازادی مہم کا مقابلے کے لیے جو راستہ اختیار کیا ہے اس میں جس قسم کی وائلیشنز ہوئی ہیں شاندار پروگرام تھا لیپ ٹاپس پروگرام جس کو چھولو آسمان کے نام سے آج بھی لوگ یاد کرتے ہیں اور اسی زمانے میں اس پروگرام کو بہت تنقید کا نشانہ بنایا گیا اس پروگرام کے ذریعے لاکھوں بچے اور بچیاں آج اپنے ایک بڑے ایک باوقار طریقے سے وہ ریموٹ لنک کے ذریعے اپنے روزگار کمارے ہیں کوئی پروگرام جنا رہے ہیں کئی فری لانسرز ہیں اور اس طرح ایک شعور آیا ہے معاشرے میں تو میں نے اس وقت کہا تھا کہ میں ان کو لیپ ٹاپس دوں تو کیا ان کے ہاتھوں میں میں کلاش نکوف دوں ان کو بڑے افسوس کی بات ہے کہ آج معاشرے میں کس طرح کی سے زہر گھولا جا رہا ہے معاشرے میں کس طرح ایک تقسیم کی جا رہی ہے جو الٹی میٹلی ناکام ہوگی جنہوں نے ہم پہ الزامات لگائے ہمیں عدالتوں میں گسیٹا بیٹیوں کو بہنوں کو اور ماں کو یہ کہاں کا انصاف تھا کے بغیر کسی ثبوت کے آپ اب ایسا انقبال کو دیکھیں انہوں نے بنائی یونیورسٹی اپنی وہاں پہ یا سپورٹس کمپلیکٹ بنایا ان کو جیل بجوہ اور ان کو اعلی عدالت نے ان کو ایک بغیدہ اپنا ان کو سٹیٹفیکیٹ دیا ہے الحمدللہ امانداری کا اور ہمیں سب اس کو فقر ہے بلکہ نیشنل جو کرائم ایجنسی ہے بردانیہ کی اس سے زیادہ ایک دنیا کا یعنی نامبر اور جس کی ریپوٹیشن ادارہ کون ہوگا دو سال ان نے انکواری کی کیا ملا مگر آپ نے چور ڈاکو کا سٹیٹفیکٹ درنات آپ بانتے رہے خدا رہا اس قوم پر رہم کرے انٹر بینک میں ڈالر آٹھ پیسے کے اضافے کے ساتھ دو سو بیس روپے کی سطح پر بند ہوا کاروباری دورانیہ کے دوران انٹر بینک مارکٹ میں ویرونی ادائیگیوں کی ڈیمارڈ بڑھنے سے ایک موقع پر ڈالر کی قدر اکسٹھ پیسے کے اضافے سے دو سو اکیس روپے اٹھالیس پیسے کی سطح پر ریکارڈ کی گئی اس کے برعکس اوپن کرنسی مارکٹ میں ڈالر کی قدر دو روپے پچاس پیسے کی کمی سے دو سو پچیس روپے چالیس پیسے کی سطح پر بند ہوئی تحضیح کاروں کے مطابق مارکٹ میں ادھال مداخلت فری مارکٹ میکنزم پالیسی اور ستمبر میں باہرات بیرونی سرمایہ کاری میں اٹھاسٹھ فیسٹھ کی کمی جیسے عوامل کے باعث انٹرمیک مارکٹ میں جمعہ رات کو اگرچہ ڈالر کی پیش قدمی جاری رہی اوپن مارکٹ میں ڈالر کی قدر دو سو ستائیس اور دو سو چھپیس روپے سے نیچے آگئی جو ایکسچینج کمپنیز ایسوسییشن کی رضاکارانات بنیاد پر ڈالر کی قدر کو کیپ کیے جانے سے ممکن ہوا پاکستان کے عالمی سکوک اور یورو بانڈز کی ایڈ میں نمائی اضافے اور بیرونی دنیا سے پاکستان کو سراب کی تباہ کاریوں سے نمٹنے کے لیے نقد امداد مصول نہ ہونے کے ساتھ ذرے مبادلہ بہران یومیہ بنیادوں پر بڑھنے سے انٹر بینک مارکٹ میں سراب کی کیفیت رہی دوسری جانے سونے کی فی طولہ قیمت میں دو ہزار پانچ سرپے کی کمی کر دی گئی سنس رافہ بار جولرز ایسوسیشن کے مطابق سونے کی فی طولہ قیمت میں دو ہزار پانچ سرپے کمی کے بعد فی طولہ قیمت ایک لاکھ سنتالیس ہزار نو سرپے ہو گئی دس گرام سونے کی قیمت میں دو ہزار ایک سو چوالیس روپے کی کمی ہوئی جس کے بعد دس گرام سونے کی قیمت ایک لاکھ چھبیس ہزار آٹھ سرپے ہو گئی مرطانیہ کی وزیراعظم لسٹریس نے اپنے عہدے سے مصطافی ہونے کا اعلان کر دیا مرطانی میڈیا کے مطابق ڈیڑھ ماہ قبل ہی منتخب ہونے والی خاتون وزیراعظم لسٹریس نے اپنے عہدے سے استیفہ دینے کا اعلان کر دیا وہ صرف چوالیس دن اپنے عہدے پر رہی مصطافی ہونے کے بعد لسٹریس اٹھارہ سو ستائیس کے بعد مختصر ترین مدت تک وزیراعظم رہنے والی شخصیت بن گئی لسٹریس نے سابق وزیراعظم بورس جانسر کی حکومت ختم کرنے کے بعد چھ ستمبر کو عہدہ سنبھالا تھا خاتون وزیراعظم ان کے وزیر خزانہ اور وزیر داخلہ پہلے ہی مصطافی ہو چکے ہیں اور اب ان کا استیفہ سامنے آیا ہے لسٹریس کے وزراء کے استیفوں کے بعد مشکل صورتحال پیدا ہو گئی تھی لسٹریس کو چند روز کے اندر مارکٹ اور محشت کے حوالے سے کیے گئے فیصلوں پر شدید تنقید کا سامنا تھا سیاستدانوں اور کاروباری افراد نے برطانی وزیراعظم لسٹریس کے فیصلوں کو ملت کے لئے نقصان دے اور ان کے اقدامات کو جلد واضی میں کیے گئے فیصلے قرار دیا تھا جب چاہیں جو چاہیں کھانا ہمیشہ لاہوری چلی سے کھائیں لاہوری چلی میرا ریسٹورنٹ میرا بھی تو ہے 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 ہم سب کا دستورین